دروش شریفہ نزدانہ نشاور کرلیں بڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان مکرم اس کائنات میں سب سے بہترین جو انسان گزرے ہیں ان کے مطالب بڑی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور اس زمانے میں سانس لینے والے دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں یعنی جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا وہ اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ آپ سوچ سکتے ہیں اور ان کی نسمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں کھولی تو روحِ مصطفیٰ کو دیکھا اور جب وہ صبح کی نماز کو آیا کر دے مسجدِ نبوی کی دیواروں سے صدائے اللہ کو اکبر بلند ہوتی ادان ہوتی ابھی صبح کا سفیدہ نمودار نہیں ہوتا خرامہ خرامہ گھروں سے مسجد کی طرف نکلتے مسجد میں داخل ہوتے تو نبی کریم کی آواز سنتر کے آنکھیں کھل جایا کرتی ان کے پیچھے نماز عطا کر لیا کرتے اور نماز کے بعد سیگید الانبیاء فخر موجودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہوتا کر دعائیں مانگتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیہ مشمعین ان تمام دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے اللہ حد پر یہ سب سے بہترین زمانہ ہے جو انہوں نے پایا ہے اسی بھی یہ بزرگان ندین فرماتے ہیں اگر سب سے بہترین زمانہ نبی کریم کا ہے تو سب سے بہترین لوگ بھی حضور کی کے زمانے پر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ایک انسانوں کی افدار میں اخلاق میں بگاڑ آتا گیا بڑا یادی گئی تب قیامت تک ویسا زمانہ نہ آسکے گا اور نہ ویسے لوگ رہ سکے نہ وہ اخلاق نہ وہ انداز نہ وہ اس کو محبت نہ وہ اللہ کا خوف کوئی چیز اس طرح کے واپس نہ آسکے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی اپنے امتیوں کو راستہ بتانے کی کوشش فرمائی تو یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے آنے والے جو نسلیں ہیں جو تمہارے آنے والے لوگ ہیں ان کے مطالب دور کرنا اور ان کی مطالب زندگی گزارتا ہے آج دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں موٹیویشن دیتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ کو آکے پڑھاتے ہیں وہ آگے آنے والی بات کرتے ہیں کہ آگے کے حالات آنے کی چیزیں اور آگے کے لوگوں کے مطالب سوچو سو سال کے بعد لوگ کس طرح ہوں گے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھجوڑ کر ارشاد فرمایا دنیا آگے کی طرف دیکھتی ہے لیکن مسلمان پیچھے روز مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ سب سے بہترین زمانہ ان کا ہے اور اگر کوئی مسلمان ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سیرت کے مطابق زندگی بزاگ لے گا تو اللہ تبارک مطالعہ اس کا مقام دنیا میں بھی بلند فرمائے گا آخرت میں بھی بلند فرمائے گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ان کا زمانہ تو ایسا تھا کہ اس زمانے میں سائنٹسٹ بھی وہ تھے ان کے چشمے بھی وہ تھے استاد بھی وہ تھے شاگرد بھی وہ تھے اور زمانہ ان کی تاریخیں کیا کرتا تھا آج ہم اس طریقے پر نہ چلے ہیں تو جگہ جگہ ذلت کی دھیر میں بڑے ہوئے کہ بزرگانے دین ہیں ہمارے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں میں ان کی زندگیاں کافی مختصر طور پر ان کی زندگیوں کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا خاص کور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ان میں بھی تو سب سے بہترین صحابہ رہے ہیں جن کا مقام سب سے بلد رہا ہے جن کو ہم خلفہ راشدین کہتے ہیں خلفہ راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا مقام مرتبہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ حضرت عثمان منی رضی اللہ علیہ حضرت علیہ مرتبہ رضی اللہ عنہ یہ تمام صحابہ اکرام یہ چار پروفوسِ قدسیہ ایسے ہیں جن کے مطالب بزرگا ردیم فرماتے ہیں ان کی بڑی محنتیں اور مشقتیں اور ان کا خون بسینہ اسلام کے بہا ہے تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے اگر ان کی محنتیں اور گاوشیں نہ ہوتیں تو شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے اور ہمارے دھروں کے اندر بچے مسلمان نہ ہوتے آپ دیکھیں ان کی زندگی ان کے اندر ان کی قرمانی اپنی جگہ لیکن ذوق عبادت کس قدر تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو عبادت کا شوق تھا قرآن میں ان کی تحریف فرمائی ہوئی یہ وہ صحابہ ہیں جن کی تحریف قرآن میں آئی ہے اللہ تعالی اچھا فرماتا ہے تراہم رکعن سجدن یمدہون فضل من اللہ و لبعالا اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حساتھی ہیں ان کی نشانیاں تم یہ دیکھو گے کہ تم دل اور رات ان کو رکع سجدہ کرنے ہوئے دیکھو گے کس لیے کرتے ہیں رکع اور سجدہ کہ کیا انہیں حاجی کہا جائے نمازی کہا جائے کہ لوگ ان کو کسی ایک اہم محلے کی مسجد کا بدولی بنا دیں کسی جگہ کا نائب بنا دیں یا ان کو کسی بہت بڑی انجمل میں جانا ہے نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے وہ اس دن اور رات اگر رکع سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں کہ اے اللہ تو راضی ہو جا انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جب رب راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا قدموں میں راکھ رکھتی جائے گی یقیناً کسی کی وجہ سے وہ جہاں جہاں گاتے تھے جس طرف کا بھی سفر فرمایا کرتے تھے دنیا ان کی طرف آ جایا کرتی خود پسط ان کے قدموں میں بھی جایا کرتی اللہ حضرت عبوب اکر صدیق رتی اگرا ہوا آپ کو ہی جو ذوق عبادت تھا آپ کا عبادت کا شعب اور ذوق اگر آج ہم اپنی زندگی کے اندر ان نفوسِ قدسیہ کے مطالب بڑھیں گے تو اس میں بڑا تاجب ہوگا آج کی عبادت کے لئے ہمیں وقت چاہیے ہوتا کہ فلان نماز کا وقت ہو جائے تو کن ہم کریں کچھ ایسا ہو جائے کب کریں کوئی تکریف آ جائے تب عبادت کریں کوئی دن ایسا آ جائے تب عبادت کریں بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ اکشار فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لئے تو ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہتی اس کا کیا مطلب ہے ہر وقت نماز پڑھتے رہے نہیں بلکہ ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزر دینا یہ ہر لمحہ عبادت کرنے کے مطرح دیف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کبھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ نے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کرتے اے لوگوں اٹھو اور آگ کو بچھاتو لوگ پوچھ دے کہ اے امیر الممنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کونسی آگ کو ہم بچھائیں کونسی آگ یہاں تو کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں اٹھو نماز کے لئے اور گناہوں کے آگ جو تمہارے تن بدل کے اندر جل رہی ہے نماز پڑھ کر اس پانی سے تم اپنے گناہوں کے آگ کو بچھاتو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تک تم نماز کے آگ ہی رہو گے تمہارے یہ گناہوں کی جو آگ اندر پک رہی ہے یہ ختم بچھائے گی اور کچھ جائے گی آج یہ دعویٰ پھٹنے کو آجاتا ہے جب ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ دیگر ایکے پار دیگر نمازیں چھوٹی چھوٹی پھر انسان برائی کا مرتقب ہو جاتا ہے پھر برائی کا مرتقب ہوتے ہوتے ہیں پھر برائیوں کے دلدل میں پھس جاتا ہے پھر اللہ کی طرف آنا اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے حضرت ملکر شدی کا فرمان کو ذہن میں رہے آپ فرماتے ہیں اگر بددری جن نمازوں کے اوقات میں تم پڑھتے رہو گے گناہوں کی آگے اٹھنڈی ہوتی رہے گی اور عبادت میں مزہ آتا رہے گا آپ دیکھیں جن کو نماز کی عادت ہوتی ہے عبادتوں کی عادت ہوتی ہے اگر گناہوں کی طرف قدم بڑھتے بھی لگ جائیں تو خیال آتا ہے کہ میں تو نمازی ہوں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوتا جو انسان پانچ وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بانگتا در کر کے سہم کر کے کھڑا ہوتا ہے کیا وہ اللہ کے دراب جا سکیں کہاں بھول چک ہو جاتی ہے کچھ لوگوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہر لوگ دل کے اندر یہ در رہے گا کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اس لیے یہ بزرگان دین تبول ہے حضرت بلکر صدیق فرماتے ہیں اپنی گناہوں کی آگ کو نمازوں کے صرف سے بجھاؤ اور جانتے ہیں عبادت کا شوق اینا تھا آج عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھ کے بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا اور لوگوں میں ہم نمازی پھیلاتے ہوئے گھونتے ہیں ایک مطبعہ صدیق اکبر حضرتہ ہوا اور دیگر صحابہ اکرام مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے آقا صلیق و علیہ السلام اشارت فرما دیں کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے نامر دن ہے لفظان کی بات نہیں کرتا نامر دنوں میں روزہ بہت کم لوگ رکھا کرتے ہیں بلکہ فرمایا کہ روزہ رکھنا یہ عقا کو بہت زیادہ پسند ہے میرے آقا صلیق و علیہ السلام کسر سے روزہ رکھنا کرتے تھے بلکہ روایت میں ملتا ہے ہفتے میں دو جن آپ کے روزے سے گزارا کرتے تھے ہم میں سے تو کئی لوگ وہ ہیں جو رمضان کے بھی روزے نہیں رکھتے باقی میں کہاں رکھ لیں اور کتنے تو ایسے ہیں جن کی رمضان کے روزوں کی پزہ بھی باقی ہے کئی سابوں کی پزہ باقی ہے میرے آقا صلیق و علیہ السلام کسر سے روزہ رکھا کرتے اور فرمایا کرتے کہ روزہ وہی عبادت ہے اس سے اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہو جاتا آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی روزہ ہے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام خاموش تھے حضرت سیدیل اکبر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں آج روزے سے میرے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیا ہو لوگ سمجھتے ہیں کندھا دینا یہ دوستی کی علامت ہے نہیں بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کے جنازے کو کندھا دیا اللہ تعالیٰ اسے ایتیرات سوابتہ فرمائے تھا ایتیرات کیا ہے صحابہ نے کچھ آیا رسول اللہ کہ ایتیرات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حد پہاڑ کے بہابر سونا خیرات کردانی کا سواب اللہ تعالیٰ فرماتا وہ حد پہاڑ کتنا بڑا احجانتے ہیں آپ دس کلومیٹر کے رقبے پر بھیلا ہوا دس کلومیٹر تک وہ بہاڑ ہی بہاڑ ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی مومن کے جنازے کو کندھا دو گے تو اتنے بڑے پہاڑ کا سونا خیرات کرنے کے بہابر اللہ تعالیٰ تمہیں سوابتہ فرمائے تھا کدھر میرے آقا پوچھتے ہیں صحابہ اکرام شاہد ہمیں سے کتنے لوگ ہیں دوستی آنی میں اگر چلے گئے تو چلے گئے ورنہ ہم نے کئی ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں جن کو اٹھانی کیلئے لوگ نہیں ہوتے ہیں جن کو لوگ دور بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے پندرہ میں ٹویسٹ ہو جائے گئے یقیناً اگر اپنے نام احعمال میں سواب لکھوانا چاہتے ہو اور نیکیوں کی بڑھو دری کرنا چاہتے ہو جب کہیں جنازہ دیکھو جنازے میں حاصل ہو جاؤ اور گندہ دیرو اور گندہ دیکھو خود بھی سواب حاصل کرو نہ یہ کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ مردے سدادہ تمہارے زندہ کا فائدہ ہوتا ہے جو جنازے میں حاصل آ کرتے ہیں بہرحال یہ بہت بڑی نیکی ہے جو مومنوں کو کرنا چاہیے سیدنا سدید اکبر رضی اللہ عنہ وہ عورتی کا صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے میرے آقا پوچھتے ہیں کیا آج کسی نے کسی مومن کے جنازے کو گندہ دیا پھر سے صحابہ اکرام خاموش ہیں کسی کا جواب نہیں سدید اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ عنہ علیہ السلام آج میں نے ایک مومن کے جنازے کو گندہ دیا آج میں نے یہ بھی کیا میں نے روزے کے مطالب کہا پھر اس کے مطالب کہا میرے آقا مسکرائے پھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو آج کی بات چل رہی ہے اسی دن کی بات چل رہی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کیا آج کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے صحابہ اکرام خاموش ہیں سدید اکبر رضی اللہ عنہ ہاتھ کھاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آج صبح کو جب تھر سے باہر نکلا ایک مسکین سامنے نظر آیا میں اسے کھانا کھلا کر آپ کی بارگاہ میں آیا صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ ادھر حضور نیکیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ساری نیکیاں حضرت عبو بکر سے تھی کہ کھاتے میں جا رہے ہیں ہلتا ہوا پر پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو عیادت کسے کہتے ہیں جب کوئی ایک ہستا پھیرتا ہوا انسان بیماری نے بسے جکر لیتی ہے کنی ایڈپک ہو جاتا ہے یا دھر میں رہتا ہے اس وقت اس کو موت اور زندگی کے ترمیان جو ہے کشمکش اس کی نظر آتی ہے اس وقت کو تکلیف میں ہوتا ہے خام مالی ہے حالت کے اعتبار سے ہو صحت کے اعتبار سے ہو فیملی کے اعتبار سے ہو بڑا تکلیف میں ہوتا ہے ایسے وقت میں دوسرا مومن جا کر اگر اسے تسلی دیتا ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیماروں کی عیادت کو جاتے ہیں ہم میں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو سالوں سال سے کبھی ہسپیٹر کا مو تک نہیں دیکھے ہیں سوائے اپنے رشتداروں کی ملاقات جب ان کے کسی دوست کے رشتدار کی کبھی کوئی بری خبر آتی ہے کہ ان کو یہ ایڈپٹ ہو گئے ہیں کوئی چیز آئی ہے تو بس چلے جائیں کہ اس کے علاوہ دیکھ جائیں بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں سارے مومنین بھائی ہیں تمہارا تو یہ حصہ بننا چاہیے یہ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چھ مہینہ میں تمہیں ایک دن ایسا نکالو جس دن تم چند فروڈ خرید لو کچھ دوائیاں خرید لو کچھ جوز خرید لو اور آس پاس کے سارے علاقوں میں سفر کرو اور جاؤ اور دیمارداری کرو ایادت کرو اور اگر لوگ پوچھے تو کہو کہ ایادت کرنا یہ ہمارا کام نہیں بلکہ نبی قریب کے سنت مبارکہ حضرت عبو بکر شدیق عرض کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ آج میں نے ایک بیمار کی ایادت فرمائی ہوئے یہ بار دیادت کی ہے میرے آقا اور خوش ہوئے پھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے یہ سارے کام ایک ساتھ آج کے دن کیا ہو دیگر اور بھی صحابہ اکرام ہوں گے جو کوئی نہ کوئی کام کیے ہوں گے جو چار کا میں نے ذکر کیا جنازے کا ذکر کیا روزے کا ذکر کیا مسکین کا ذکر کیا اور قیادت کا ذکر کیا صحابہ اکرام پھر سے خاموش ہیں سیدہ ناصلی جید پر رضی اللہ وہ انہوں کہتی یا رسول اللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج کے دن کے ساری نیکیاں میں کر کر آپ کے پاس آیا ہوا یہ ساری نیکیاں کر کر آیا ہوا ہوں میرا آقا اشار فرماتے ہیں جس انسان کے اندر ایک دن میں یہ نیکیاں جمع ہو جائے اسے جنت پہ جانے سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اعمال خیر اگر ہمارے اندر جمع ہو جائیں تو ہمیں جنت پہ جانا اللہ تعالی واجب قرار دے دا یہ نیکیاں وہ ہیں جو ایک عبادت سے تعلق رکھتی ہیں یہ اصلاح فرمہ ہمارے یاد سیدہ نابو بکر صدیق کی شان ہے کہ جب وہ اپنا دن گزار دے تھے تو نہ یہ کہ صرف اپنا بزنس اور اپنے تجارتی معاملات بلکہ یہ چیزیں جو نیکیوں کے ذریعے سے اپنے خاتل میں لکھی جاتی ہیں ان کی طرف برابر توجہ دیا کرتے تھے کس بھی ہے جب یہ واقعات سنیں تو ہم نے زندگی کچھ جوڑیں اور اپنے حرات کو بڑھتے اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنے زندگی کے شب و روز میں کب ایسے کام کر جاتے ہیں کبھی کبار یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کسرس سے یہ چیزیں کیا کریں تاکہ اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں تو براہ مقام بلک ہو جائے سیدنا صدیق پر رضی اللہ عنہ کسی طرح اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غلی رضی اللہ عنہ سیدنا علیہ مرکدہ رضی اللہ عنہ مجمعین یہ تمام صحابہ اکرام جب عبادت کی بات آیا کرتی تو بڑے برچل کا حصہ دیا کرتے ذوق کے ساتھ حصہ کیا کرتے تھے لوگ سمجھتے ہیں عبادت سے نماز کو کہتے ہیں میں نے ذکر کیا کسی غریب کو کھانا کرانا بھی عبادت ہے کسی کے جنازے کو کندھا دینا بھی ثواب ہے وہ بھی عبادت ہے کسی طریقے سے کسی بیمار کی لیادت کرنا بھی عبادت ہے اس دن ان کی بارتوں کو کرتے رہا کرو تاکہ اللہ تبارک بتا رہا تمہارے نام عمال میں نیکیوں کو بڑھاتا رہے حضرت عمر فاروق کوشش کیا کرتے تھے کہ میں کس طرح ہو لگر شدیق سے نیکیوں میں آگے چلا جاؤ آج ہم دولت کے معاملے میں کل کے معاملے میں کرتے ہیں کہ فلان اگر ایم بی اے کیا ہے تو میں اس سے آگے پڑھنوں کسی نے بی اے کیا ہے ایم اے کیا ہے تو میں ایم فیل کرنوں بی ایش ڈی کرنوں کوئی اگر عالم بنے ہیں تو میں مفتی بن جاؤں بہت اچھی پاتھ ہے یہ ان کے معاملے میں آگے جانا چاہیے کسی طور پر دولت کے معاملے میں لوگ کرتے ہیں فلان انسان نے حضار روزی میں اتنا کمان کیا میں اور سیدا کمان ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اچھی پاتھ ہے لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ علی مشمعین دیکھو نہ وہ دولت کی طرف بھاگتے تھے نہ دنیا کی طرف بھاگتے تھے بلکہ اپنی تجارتیں اپنے ساتھی چیزیں ہونے کے باوجود نیکیوں میں ایک نشرے سے سب سب تک لے جاتے تھے کہ اگر فلان انسان نے یہ چار نیکیاں کی ہیں تو میں آج پانچ نیکیاں تک کہ اللہ کے بارکہ میں بڑا عجب ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہمیں شکل شش میں رہتے تھے کہ کب میں ابو بکر شدیق سے آکے ہو جاؤ اور نکاہ مصطفیٰ میں میری عزت بلند ہو جائے لیکن کبھی بھی موقع نہیں آیا ایک مطلبہ ایسا واقعہ آیا بھی روایتوں میں ملتا ہے ایک جنگ کے وقت میں جنگ کی بات آئی میرا آقا نے ارشاد فرمایا اپنے اپنے خروں سے مال لے کر کیا ہو جب جنگ کی جاتی ہے مال کی ضرورت پڑتی تو اپنے اپنے پیسے اپنی چیزیں اور زیورات جو بھی چیزیں ہوں خدت کے لئے لاؤ لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو کچھ ہو سکتا تھا لے کر آئے عمر فاروق رضی اللہ ہم اپنے گھر سے نکلے تو یہ سوچ کر کے نکلے ہر دن میں سوچتا ہوں کہ نیکیوں میں ابو بکر شدیق کو ہراب ہوں گا لیکن نہیں ہراب پاتا ہوں اور وہی جیت جاتے ہیں ارداء کے رسول کی بارگاہ میں آج میں ایسا کرتا ہوں میرے گھر کا جو بھی سامان ہے اس میں سونا چاندی زیورات میرے بلند دکیہ جو کچھ ہے ساتھی چیزوں کا آزہ حصہ کر دوں گا کر کے اندر جتنا بھی سامان ہے اس کا 50% باہر نکال دوں گا اور حضور کی بارگاہ میں خیرات کر دوں گا حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اتنا پر وہ بطے سے دیگ نہیں کر پائیں گے میں اتنا لے جاؤں گا میرا پاہ کچھ بتائیں گے اور شاید میں جیت جاؤں گا اللہ حضور کہاں جیتنے کی بات چل رہی ہے سٹے کی بازی کے اندر جویے کی بازی کے اندر سروخ خوری کے اندر ہر کس نہیں بلکہ یہ جیتنے کی بازی جنت کی طرف لے جانے والی بازی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبادت میں جیتنے کی بات چل رہی ہے غور کریں حضرت عمر فاروخ اپنے گھر کا آدھا سامان پورا باہر نکالتے ہیں نکال کر بڑے شوق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک حکم دیا تھا کہ جنگ کے لیے سامان کی ضرورت ہے عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آپ کے پاس آیا کوئی آسان بات ہے یہاں جیب سے مسجد کے لیے دس روپے کنوٹ نہیں نکل پاتا پچاس روپے کنوٹ نکل جاتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ لوگوں میں بتاتے ہیں کہ ہم مہینے کے دو سو روپے مسجد کو دیا کرتے ہیں یہاں تو سو سے زیادہ دو سو روپے زیادہ تو بڑکا کھا کر کے لوگ پھوٹ دیا کرتے ہیں ہماری مسجدوں کے حالات آپ دیکھ لیں کس طرح کی تعمیرات ہیں کس طرح کی معاملات ہیں اور ہمارے کھروں کا معاملہ آپ دیکھ لیں کھروں کے اندر جتنے اندر قسم کے گھروں میں لگتے ہیں شاید ہی کسی مسجد کے اندر لگے ہوئے ہوئے ہیں اس طرح کے حالات ہماری قوم کے اندر بہرحال یہ صحابہ اکرام رضا اللہ یعنی مشمعی ہیں جو اللہ کے احکام پر رسول پاک کے احکام پر زیادہ ترجیح دیا کرتے ہیں ہمارے فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ ابو بکر شدیق سے آج میں جیت جاؤں گا اللہ اکبر قربان جائیں جب سارے صحابہ اپنا مال پیش کر چکے اس کے بعد ابو بکر شدیق ان کی باری آئی جب آپ تشریف لائے اللہ اکبر روایتوں میں ملتا ہے صحابہ اکرام میں دیکھا حضرت ابو بکر شدیق لجاجت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کے بطن پر کپڑے تک نہیں ہیں بلکہ ٹاک پہتر کے آیت میں میرے آقاں نے پوشا ہے ابو بکر شدیق یہ کیا ہے یہ کیا ہے تمہارا نباس کہاں دیا اللہ اکبر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا مال کی ضرورت ہے جل کے لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ نبی کریم کو ضرورت ہو اور میرے تھر کے اندر سامان رکھا ہوا ہو لہذا میں نے اپنے تھر کے اندر کی ہر ایک چیز آنکہ بارگاہ میں تربان کر دیا ہے آخر میں میں نے سوچا کہ میرے بطن کا کپڑا کیا کروں کیا کروں تو میں نے سوچا کہ یہ کپڑا بھی ادا کے بارگاہ میں تحرات کرنوں گا تاکہ اس کا بھی سوابت آتا نہ مجھے ادا فرمائے گا اندرہ اکبر اس دن عمر فاروق رضی اللہ ہم روتے ہوئے بیٹھ گئے اور دعا مصم خدا کی میں لاکھ کوششیں کرنوں عبادت کے معاملات میں لیکن ابو بکر شدیق سے میں کبھی جیت نہیں سکتا کبھی ان سے آگے نہیں جا سکتا اور دعایت کا آخری چکڑا آپ نے بارہ سماعت کیا ہوگا حضرت بورکر شدیق کا یا عالم دیکھ کر جب صدرق المنتحہ سے جبرائیر امین علیہ السلام جب تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارا یہ لباس تمہارا یہ انداز اس قدر اللہ کو پسند آیا ہے کہ جبرائیر کیونے میں نے آج اسی لباس کے اندر دیکھا اور جبرائیر کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کا خیرات کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے حکم دے دیا آج کے دن میرے محبوب بندے ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے سارے فرشتے اسی طریقے لباس پہنے گئے آج کے دن ان کی رحزاز میں ان کی عزت میں سارے فرشتے اس طرح تاٹھتا لباس پہنے ہوئے یہ ہیں ذوکر کے عبادت یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت میں ایک دوسرے سے بڑھ شرط حصہ بیا کرتے تھے لیکن تو وجہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے دو عدد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسر مبارک ہے سوجہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرتی ہیں بادوں کو زہلاتے ہوئے یا رسول اللہ یا علیہ السلام یا آسمان جو ستارے دکھ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے کیا آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں حضرت عائشہ کے دل میں یہ تھا کہ آپ حضور کے لب کھلیں گے تو ان کے والد تنام آئے گا ان کے والد کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دل میں خیال یہ تھا کہ نام جب نکلے گا تو میرے والد اگرامی کا نام نکلے گا پوچھا جا رسول اللہ عنہ یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد مجھے تارے نظر آ رہے ہیں کیا آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا ایک امت ہی ہے جس کی نیکیاں اس قدر ہیں بلکہ جس سے زیادہ کہا کہ وہ کون ہے کہا کہ وہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ عنہ علیہ السلام پھر میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی کیا ان کی نیکیاں اس سے کم ہیں اب آگے سنیے میرا آقا اشارت فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ملا کر ابو بکر کی ایک نیکی کا مقاملہ نہیں کر سکتی عمر کی ساری نیکیاں ملا گئے تو ابو بکر زیدی کی ایک نیکیوں کی برابر ہی نہیں کر سکتی اللہ تبارت و تعالیٰ نے ابو بکر کے نام آمار میں اتنا بلن مقام عطا فرما دیا ہے اسی لئے تو ہر جمعہ جب ہم خطبے میں کھڑے موتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں افضل البشر ابعادل انبیاء بیدہ دی ہم کیا کہتے ہیں ہم بارہ خطبے میں یہ کہتے ہیں اس روح زمین پر انبیاء اکرام کے بعد سب سے عظیم حسنی اگر کوئی ہے تو ابو بکر شدیق رضی اللہ ہوا ہے سب سے بڑا مقام ان کا ہے اور ان کی عبادتوں کا حالت یہ تھا تو آج ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر عبادتیں کس مطر پڑھانی چاہیے ہیں لہذا آپ نے زندگی کے شب و روز عبادت کے ساتھ آنگے پڑھائیں حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ کسرس سے زہد تقویٰ کے مانے کسرس سے خیرات کیا کرتے اور عبادت اور تقویٰ میں ہوا کرتے تھے کسی طرح طرح ہٹ آپ کے ودن میں آتی تھی لوگ پوچھتے کہ ہم نے آپ وہ خیبر میں دیکھا ہے بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے آپ کتی غبراتے نہیں ہیں بڑے سے وڑا قلعہ آپ فتح کر لیتے ہیں اور آپ کے دل پر بلدھبرات نہیں ہوتی آپ تو اللہ کے شیر ہے آپ کے دل پر غبرات کیوار رہی ہے تو اتشار سممایا کرتے تھے میں تو اس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس نے مجھے اپنا شیر بنایا ہے تمام انسانوں کے خالد و مالک کے بارگا میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں تو مجھے در لگتا ہے خوف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری نماز کو قبول فرمائے گا کیا نہیں فرمائے گا یا ہم نہ تجویز درست ہے نہ نہ ہمارا وضو درست ہے نہ ہمارا حصل درست ہے لیکن نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی کہ آجا یہ فکر کرنا چھوڑ دیں بلکہ آپ صحیح طور پر نمازیں عطا کرتے رہیں اور اس کی امید اللہ حبادہ سے رکھیں اور دردتے رہیں یہی مومن کی پہچاند ہے کہ قبول ہو جائے تو جنت ہے بل ازم نہ ہو تو اللہ معاف فرما دینا اس کے دنیان رہیں حضرت علی مرددہ رضی اللہ عنہ کے بطالے آخری بات ذکر کر دوں ارشاد فرمایا گیا اور نماز میں آپ کو ہوش نہیں رہتا تھا نماز کے بعد لوگ آتے اور پوچھتے کہ آپ جب نماز پڑھائے تھے یہ سب معاملات ہوئے آپ کہتے ہیں مجھے کوئی خبر نہیں ہے میں تو اللہ کی یاد میں غرب ہو چکا تھا یہ ان لوگوں کے بھی نصیحت ہے جو نماز کے اندر کھڑے ہو کر حساب کتاب کرتے ہیں میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سری تھی ایک مرتبہ امام تھے وہ ایک جگہ انہوں نے نماز ادا کی اثر کی نماز دے والے بڑھ گئے اور پیچھے کافی لوگ آیا کوئے تھے تو تین رکار شاید نماز ہوئے ان کی تیسری میں ہی انہوں نے سلام پھیر دیا غلطی سے سب وہ ہوتی ہے سب وہ سارے اماموں سے ہوتی ہے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی جو ہے آیات کے مطالب صحب ہوا ہے یہ انسان کی پہچان ہے تو صحب سب سے ہوتا ہے میں نے استاد فرمایا کا بات کرتے تھے کہ انہوں نے نماز ادا کی چار کے وجہ اتنی رکار پڑھا دیا اب سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے شک ہوا کہ میرے نماز چار ہوئی کہ تین ہوئی لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں چار ہوئی کسی نے کہا تین ہوئی کسی نے کہا نہیں چار ہوئی آپ مختلف رائے ہو گئی کیسے فیصلہ کریں کہ تین ہے کہ چار ہے آپ بڑے بپرست تھے اس وقت ایک شخص پڑھا ہوا اس نے کہا کہ میں پرفیکٹلی کہہ سکتا ہوں کہ تین ہی رکار ہوئی میرے تین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تین ہی رکار ہوئی ہے چار نہیں ہوئی کہا کوئی دلیل ہے ہمارے پاس کہا ہاں کہا کہ مجھے ماف کرتے ہیں میری دلیل تھوڑی سی تیڑی ہے میری دلیل تھوڑی سی تیڑی ہے کہا کیسے کہا کہ حضرت میرے چار دکان ہیں اور روزانہ جب بھی حصر کی نماز میں آتا ہوں چار دکان کا چار دکان میں حساب کرتا ہوں ابھی تین دکان کا حساب ہوا تھا تب کہ آپ نے سلام پھیر دیا اس لیے میری دین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تین ہی رکار ہوئی ہیں چوتھی رکار نہیں ہوئی یہ ہماری نمازیں ہیں مسلمان کہ جب ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے خیالات ہمارے ذرمہ میں گردش کر رہے ہوتے ہیں اور سارے معاملات ہمارے ہوتے ہیں کہ فلان کا معاملہ کیا ہے وہ کہاں جا رہی تھی یہ کہاں جا رہا تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے اس کا رشتہ کھوٹ گیا اس کا رشتہ بند گیا اس کی بیٹی نے کہاں رشتہ لگایا ہے ہل رہا ہوا ہوگا نمازوں کے اندر یہ چیزیں کسوں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم نماز کے لئے کھڑے رہو تو اس طرح کھڑے رہو گویا کہ تم اجلال آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ قیفیت نہ ہو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ قیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا سوچو کہ تم نماز میں ہو تمہارا لب تمہیں دیکھ رہا حضرت علیہ مرددہ رضی اللہ عنہ کی آپ نماز کس طرح پڑا کرتے تھے ایک جن میں آپ کے پیر میں تیر چک گیا تھا اور اس قدر اندر جا چکا تھا کہ اس کو نکالنا مشکل آپ تیر کو دیکھیں گے تیر دلتو نوکلہ ہوتا ہے اور اندر سے زیادہ بڑا ہوتا لہذا اگر کھینچ کر کے نکالے کے تو پورا گوشت بھٹتر کے باہر آیا تھا اور درد پرداشت نہیں ہوگا اس زمانے میں کوئی ایسی چیز میں نہیں تھی کہ جس سے بے ہوش کیا جا سکے جو کچھ تھا فاسد گاٹتا تھا کسی طریقے سے کوشش کرتا تھا جڑی پوٹیاں لگا دیتے جب لوگوں نے فیصلہ کیا کہا نکالنے کی کوشش کی بہت شدد سے درد ہوا بہت شدد سے درد ہوا آپ نے منع فرمایا کہ یہ درد جو ہے زیادہ برداشت نہیں کر پاؤں گا اور درد جب زیادہ بڑھ جاتا ہے انسان انتقال کر جاتا ہے آپ نے منع فرمایا کہ میں یہ درد برداشت نہیں کروں گا لہذا یہ تیر کے ٹکڑے کو میرے بیرے کے اندر ہی رہنے دو اللہ ہوتا پر ایسے ہی رہا کچھ دیں لیکن لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر نہ نکالیں گے تو بھی زہر پھیل جائے گا اندر پر لوہا ہے اس سے پھر زہر پھیلے گا پھر آپ کا بیر جو ہے کٹنا پڑ جائے گا اللہ ہوتا پر تو آپ کے خادم سے مشورہ کیا گیا کہ تیر کیسے نکالیں کس طرح نکالیں کب آپ کام ہو کر بھی خاموش ہو کر بیٹھتے ہیں تب نکالا جائے اس خادم نے جانتے ہو جب آپ کیا دیا اس نے کہا کہ اگر ان کے پیر سے تیر نکالنا ہے تو نماز کے حالت میں نکالو نماز کے حالت میں نکال لوگوں نے کہا کیسے کہا جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر انہیں دنیا یاد نہیں رہتی صرف اللہ یاد رہتا ہے صرف اللہ یاد رہتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا حدیث کی کتابوں میں دکھا ہے حضرت علی مرددہ رضی اللہ عنہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اس زمانے کے جو طبیب اور ڈاپٹر تھے وہ آئے اور انہوں نے تیر نکال بھی لیا حضرت علی کو خبر بھی نہ ہوئی نماز میں سلام پھرنے کے بعد آپ پر ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ تیر میرے پیر سے نکل گیا ہے لوگوں نے کہا ہاں حضور آپ اتاکیات میں کس طرح غرب تھے کہ آپ کو دد کا احساس تقریم ہوا یہ ہیں ہمارے بزرگان دین اور صرف آئی راشدین کہ جب نماز کی بات آتی عبادتوں کی بات آتی اتنے شوق اور غ LP کے ساتھ عبادتیں کیا کرتے تھے ان کی زندگی کی اباتیات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اندر غلوز لائیں اپنی زندگی کے اندر غلوز لائیں اپنی زندگی کے اندر شوق کے عبادت لائیں اور اپنی زندگی کو بہتر برانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی